السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع ام آباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر ستائیس میں پارے کا انیس ماں رکو ہے جس کے اندر چھے آیتیں ہیں سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون میں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر پچیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو خوب جان لو بے شک دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زیب و زینت ظاہری سجاوٹ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اس کی مثال اس بارش جیسی ہے جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں پھر وہ پک جاتی ہیں پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ زرد پیلی پڑ گئی ہے پھر وہ جلد ہی چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے اور ایمان والوں کے لئے اللہ کی طرف سے بخشش گناہوں کے معافی اور رضا مندی اور دنیا کی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے اے لوگو تم سب اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی کشادگی آسمان و زمین کی چوڑائی کشادگی جیسی ہے یہ جنت ان لوگ کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لگتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اے لوگو زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہ تقدیر والی باتیں تمہیں اس لئے بتائی گئی ہے تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کا افسوس نہ کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پر خوشی نہ بناو اور اللہ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا جو لوگ بخیلی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کو بھی بخیلی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مو موڑ لیتا ہے تو بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہر چیز سے بے پرواہ تعریف کے لائق ہے بڑی خوبیوں والا ہے بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کھولی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو اتارا ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لئے لوہیں میں دوسرے بہت سے فائدے ہیں اور یہ اس لئے تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو بین دیکھے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ بڑی طاقت والا سب پر غالب یعنی بڑا زبردست ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر ستائیس میں پارے کا انیسما رکوع ہے جس کے اندر چھے آیتیں ہیں سورہ حدیث رونابہ ستاون میں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر پچیس تک آیت نمبر بیس پر غور کیجئے دنیا کے زندگی بارش کی طرح یہ مثال دی گئی ہے زندگی ملی تو خوشی ہوئی کسان پہلے کھیت میں جاتا بیج بوتا اسی طرح انسان ماں کے پیٹ میں ہے اس کے بعد کھیتی لہلہانے لگتی ہے کسان خوش ہوتا ہے اسی طرح انسان جوان ہوتا ہے پھر کھیتی کے کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے اسی طرح انسان کا بڑھاپہ آ جاتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے اس لیے بارش کی طرح مثال دی گئی کھیتی کی طرح مثال دی گئی ہے آیت نمبر بائیس اور تئیس پر غور کیجئے جتنے بھی مصیبتیں آتی ہیں چاہے جان میں آئے یعنی آدمی بیمار پڑ جائے یا پھر زمین میں آئے زلزلہ آ جائے کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے یہ سب چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور لہوے محفوظ میں موجود ہے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ملے گا تقدیر پر بھروسہ کرنے سے سکون ملتا ہے کوشش کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے مال اللہ کا ہے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے مومن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے آسمان و زمین کے پیدائشے پچاس ہزار سال پہلے ہی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اور اللہ کا اندازہ بلکل صحیح ہے اللہ نے آزادی دی ہے تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے اس لئے دنیا کے اندر آئے ہیں دار الامتحان ہیں امتحان کا گھر ہے یہ یوں ہی اللہ نے نہیں بھیجا ہے کام کے لئے بھیجا ہے عبادت کے لئے بھیجا ہے صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر ٹو سکس فائب تری عبداللہ بن عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی لکھ دیا ہے مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر ٹو ترپل نائن مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور اس کا فائدہ مومن ہی کو ہے اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ لے لیتا ہے تو سبر کرتا ہے اس لئے اپنی لائف میں شکر لائیے نعمت ملنے پر اور سبر لائیے نعمت چلے جانے پر ایسا نہیں جب نعمت چلی گئی تو آدمی جزا فضا کرے پریشان رہے بلکہ تقدیر پر آزیر جو لکھا تھا وہی ہوا آیت نمبر چوبیس پر غور کیجئے بخیلی کرنے والوں کا خود کا نقصان ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ جو اللہ کی راستے میں دینے سے رک جائے تو جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے تعریفوں والا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ میں آگے ہے اللہ کی راستے میں خرچ کرنے میں آگے ہے خود اس کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْزَلْنَ الْحَدِيدُ ہم نے لوہا پیدا کیا لوہا اتارا فی باسن شدید اس کے اندر سخت طاقت ہے یعنی لوہے سے جنگی ہتھیار بنائی جا رہے ہیں تلوارے بنتی ہے بندوق ہے ایٹم بم ہے جنگی جہاز ہے راکٹ ہے ٹینک ہے پھر اسی طرح توپیں ہیں یہ سب بنائی جا رہی ہے وَمَنَعْفِ الْإِنَّاس اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے لوہے کا پھر اسی طرح کئنچی ہے ہتھوڑی ہے سوئی ہے وغیرہ عمارت بنانے میں کام آ رہے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سفر کر رہا ہے آدمی ٹرین میں ہیں بس میں ہیں یعنی لوہے کا استعمال جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے جنگی پیمانے پر بھی فائدہ ہے اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ ہے یہ اللہ نے اتارا ہے رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو اللہ کی دین کی مدد کرتا اور رسولوں کی مدد کرتا بگر دیکھے ہوئے ان اللہ قوی نزیز اللہ بہت طاقتور ہے اللہ طاقتور ہے اور سب پر غالب ہے اللہ نے یہاں حکم دیا کہ وہ اللہ کی دین کی مدد کریں رسولوں کی مدد کریں بگر دیکھے ہوئے اگر ایسا کریں گے تو خود انسان کا فائدہ ہے اگر اللہ تعالی چاہتا تو انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ویسے ہی اللہ مدد کر دیتا لیکن ایسا نہیں انسانوں کے خود کے فائدے کے لئے اگر اللہ کی دین کی مدد کریں گے رسولوں کی مدد کریں گے خود انسان کا فائدہ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے کافی ہے فرشتوں کے ذریعے کرا لے ویسے ہی کرا لے حکم دے دے کن فیقون ہو جائے کن کہہ دے تو فیقون ہو جائے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ